ہلو ویو ورز ویلکم تو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مہگر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مہگر میٹر کے تھروں ہم آرت راڈ کی ریزسٹنس کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو مہگر کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ڈائل کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈائل پر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز شو کیے گئے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر کا جو ٹیبل ہے یہ اہم کے لیے ہے یعنی کہ ریزیسٹنس چیک کرنے کے لیے ہے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 3P آگے ایک سیمبل ہے وہ کلیمپ آن میٹر کا سیمبل ہے یعنی کہ 3 تین پول یعنی کہ دو راڈ اور ایک ہمارا جو ارث راڈ ہوتا ہے وہ پلس ایک کلیم میٹر جس کے تھو ہم ریزیسٹنس میجر کرتے ہیں ارث پٹ کی یا ارث راڈ کی آپ کو اس ویڈیو میں میں 3P کے بارے میں بتاؤں گا 3P کے تھو ہم کیسے ارث راڈ کی ریزیسٹنس یوز کرتے ہیں سوری میجر کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے 3P سلیکٹ کیا ہوا اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس دو راڈ ہوں گے جو کہ ہم گرانڈ میں ڈگ کریں گے جبکہ ایک ہمارا جو ہے ایک ارث راڈ ہوگا جس کے ساتھ ہم ایک لائر کنیکٹ کریں گے جبکہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا two pole ہے two pole کا کیا مقصد ہوتا ہے two pole میں ہم دو راڈ یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہمارا راڈ ہم گرانڈ میں ڈگ کرتے ہیں جبکہ second one ہمارے پاس ہم ارث راڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں دو ہی پروپس یوز کرتے ہیں اس میں اور جب آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آف ہے اس میٹر کو آف کرنے کے لئے جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو وولٹیج بھی دے کے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے امپیر اس کو ہم کلیم پون میٹر ملتا ہے جو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا کلیم میٹر ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ ہم اڈیشنلی کنیکٹ کرتے ہیں کہیں پہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم ان پروپس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے جیسا کہ ہماری سرچ پروٹیکشن بارز جو ہوتی ہیں بلڈنگز کے اوپر تو ان کو ہم ان کی ریزیسٹنس میجر کرنے کے لئے ہم کلیم پون میٹر یوز کرتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی امپیر انڈیوز کرتا ہے اور ہمارے سرکٹ کی یعنی کہ اس سرچ کرنٹ بار جو ہوتی ہے اس کی ریزیسٹنس میجر کرتا ہے جبکہ آپ لفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک ٹیسٹ بٹن ہے جس کو ہم لونگ پریس کر کے تین سیکنڈ چار سیکنڈ کیلئے ہولڈ کرتے ہیں پھر ریلیس کر دیتے ہیں ہمارا جو ہے surge 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 کی سمبل ہے اور ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا اس کی ہم پروپس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں جی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کو ٹرن کریں گے تو ہمارے پاس اس کی بیک ہینڈ سائیڈ پر ہمارے پاس تین ٹرمینل ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پروپس کو کنیکٹ کرتے ہیں موس رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کرکہ جہاں پہ ہم اٹھ راڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں یالو ون وہ راڈ ہے جو کہ ہم نیرس پوائنٹ پہ ڈک کرتے ہیں جبکہ ریڈ جو ہے ہم فارس پوائنٹ پر ڈک کرتے ہیں جبکہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو سمبل ہے کلیم بون کا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جب ہم کبھی کلیم پون میٹر سے ریزسٹنس میجر کرتے ہیں تو ہم کلیم پون میٹر کی پروب کو یہاں کنیکٹ کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم فیزیکلی جو ہے راڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں فیلڈ میں سب سے پہلے آپ کو ارث راڈ کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکیں گے کہ ارث راڈ کے ساتھ ہم ایک کلیمپ لیتے ہیں کلیمپ لے کے اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں جبکہ ایک میٹر راڈ ہوتا ہے جو کہ ہم کسی بھی جو خاصتہ زمین ہوتی ہے اس میں ڈک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یلو پروب کو کنیکٹ کرتے ہیں جبکہ راڈ جو ہے راڈ جو ہے ہم جو ہے ایک اور راڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو زمین میں ڈک کرتے ہیں راڈ کو راڈ پروب کو لٹس پوس اگر ہم ہنڈرٹ فیٹ فورس پوائنٹ پر ڈک کریں گے تو ہم سکسٹی فیٹ پر ہم یلو کو کریں گے تو یہ ان کا جو ہے ریلیشن ہوتا ہے ڈسٹنس کا سو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے ٹیسٹ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو کیسے ہماری ریزیسٹنس جو ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم نے جو میتھرٹ یوز کیا ہے اسی کے اکارڈنگلی ہم نے سیلیکٹر سوچ کو رکھنا ہے جیسے کہ ہم نے تھری راڈ سیلیکٹ کیا اسی لئے ہم تھری راڈ پر سیلیکٹر سوچ کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ٹیسٹ بٹن کو پریس کریں گے چند سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ریلیز کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہماری چند سیکنڈ کے بعد ہماری ریڈنگ جو ہے اپیر ہو جائے گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو پائنٹ سیکس نائن ہے اور ہم نے ایک جو ہے اس یہ ابھی اٹھ راڈ کی ریزیسٹنس میر کی ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت سار انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پہ شیئر کریں thank you so much for watching have a great day bye bye